ہیلو دوستو دس ایس ہیمن سرما تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کا ایک بہت بڑا ڈاؤٹ سول کروں گا کہ کیا کوئی نیا میڈیکل کولیج ہریانہ میں اوپن ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں اس ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے پیس کروں گا کہ کیا کوئی نیا میڈیکل کولیج اوپن ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو اس سے کٹ اوف پر کتنا افیکٹ پڑے گا اور کون کون سے نئے میڈیکل کولیج ابھی انڈر کنسٹکسن ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ابھی میڈیکل کولیجز ہیں ہریانہ میں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جلدی جلدی تو سب سے پہلے ہے پی جی ایم ایم ایس روت تک اور کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج کرنال اور بی پی ایس جو صرف گلز کے لیے ہے سونی پک اور ایس ایس کی ایم میوات اور اس آئی سی میڈیکل کولیج فریدہ باز اور ایم ایم سی اگروہ ایم ایم سی اگروہ گورنمنٹ ایڈیڈ کولیج ہے سیمی پرائیوٹ کولیج ہے باقی سارے گورنمنٹ کولیجز ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی نیا میڈیکل کولیج اوپن ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے تو دوستوں کچھ دن پہلے ایم سی سی نے ایک نئی لسٹ داری کی تھی اس لسٹ میں اس نے بتایا تھا کہ کیا کوئی کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس نے بتایا تھا کہ کس سٹیٹ میں کتنی شیٹس پر اب کے بار ایڈمیسن ہونے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس لسٹ میں میں نے دیکھا تھا ہریانہ میں کوئی نیا میڈیکل کولیج اوپن نہیں ہوا تھا جو بھی میڈیکل کولیج ہے اسی میڈیکل کولیج کا نام تھا انہی کا نام تھا کوئی نیا میڈیکل کولیج اوپن نہیں ہوا تھا انہی شیٹس پر اب کے بار ایڈمیسن ہونے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو اس کا لنک ہے میں وہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کئی بچے کہہ رہے تھے کہ امبالا میں نیا میڈیکل کولیج اوپن ہوا ہے اٹل بیاری وازپی میڈیکل کولیج تو میں آپ کو بتا دوں وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں ابھی سیٹس نہیں آئی ہیں اور کچھ بچے کہہ رہے تھے بیوانے میں نیا میڈیکل کولیج بن رہا ہے وہ بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے ریواری میں ایمز بن رہا ہے وہ بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس سیسن سے کوئی بنیا میڈیکل کولیج اب کے بار نئی کھلا ہے کسی میں بھی نئی ایڈمیسن نہیں ہونے ہیں جو بھی ایڈمیسن ہونے ہیں جو آج تک میڈیکل کولیج ہیں انہی میں ہونے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس کا پروف میں ڈسکریپشن میں جو لنک ہے اس کے طرح آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے نائش دے